میں جسنی سنگھ حاضرہ پروگرم سکھ اتحاس دیاں چلکا لے کے آج تونو اسی درشن کراؤں گے دلی ستیت گردوارہ دمدما صاحب تھے جتھے گروہ گوبین سنگھ مہاراج سترہ سو ست اسویچے آئے سن ایتھے گروہ گوبین سنگھ مہاراج نے بہادر شاہ زفر نال ملاقات کی تیسی ایس گردوارہ دا کی اتحاس ہے تے گروہ صاحب دی ایس ملاقات وچ کی گلبات ہوئی تونو اسی وستار وچ دسانگے ایدلی ستنا مجود نے سکھ ودوان صدارکل مون سنگھ جی اونا دا سواگت کرتے ہیں تیونا تو جاننے ہیں بیر جی ویگو جی کا خالصہ ویگو جی کی فتح ویگو جی کا خالصہ ویگو جی کی فتح سب تو پہلے تواڑا بود بود سواگت ہے سب تو پہلے تیتواڑا بود سواگت ہے بیر جی جس پہلے ستاں تھی کھڑے ہیں گروہ گوبین سنگھ مہاراج جو میں چھوڑتا ہے میں کیا گروہھاں سے قطعہ پڑی رہنا طرفہ جاتل ہے گروہ صاحب نے دم دمی بیڈ مکمل کی تھی اس کے پاس گروہ صاحب اتھ ہیں پہاچہ در ساتھ جا Petersلша عنہ رہ取د لوگ ملھیolit Could prepar superficial اُقشان ش NASA Though ج Sum��iking ستھ کے این سب کا باہدرشاہ دلی دے ایک دکھنی حصے دیوشکار گردوارہ صاحب ہے جنہوں عام طورت سمپل پادشاہ جگہل کریے تھے سمجن واسطے درشکان واسطے کہ انہوں ساؤد دلی دا علاقہ کیا جانتا ہے گروہ کلگی در پادشاہ نے اپنے چرن پائے تھے دوجہ ستھان ہے موتی با گردوارہ صاحب تو بعد دوجہ ستھان ہے جنہوں گروہ کلگی در پادشاہ آئے تھے اس اتحاظ سے پچھے ڈپرشن تو اسی کیتا ہے کہ بہدر شاہب نے انہوں نے بلایا سی یہاں اتحاظ سے بھرکے اپنے آپ گواہ نے کہ گروہ کلگی در پادشاہ نے اوراں زیبے ایک چٹھی لکھی سی ٹھیک ہے جنہوں نے گروہ صاحب نے ملندی گال کی تھی گروہ صاحب نے انہوں زفر نامہ دیوشکار جڑا زفر نامہ پیجیا ہے جنہوں نے فتح نامہ بیاسی کہنے ہیں زفر نامہ کہنے ہیں وہ اسے اندر ہے اس منشن ہے کہ جی تو ملنا ہے تو اس جگہ تھی آگے ساڑنا مل اسی تنو ملنو تیارت تنو ملن چھ کوئی اتراز نہیں ہے گا ٹھیک ہے لیکن جنہوں وہ رسے چوندے نے دلی والا آرہے نے تا پھر اس ستھان تے ہوتے جنہوں نے سنوڑا نو موقع ملتا ہے کہ اوراں سے یہ بھی موت ہو گئی ہے اور یہ سنسار چھے نہیں رہا تا پھر انہوں نے سوچا ہے یہاں تا سی تو واپس چلے جائیے تا یہاں سی ڈلی چلے جائیے تا دلی جیڑی سنگت سی کافی ایتے دلی بھی سنگت انہوں نے پیار تے اڑھیک آ رہی تھی کہ صدقوری اتھے آ رہے نے صدقوری نے فیصلہ کی تا کہ ایتے دلی سنگت نو مل کے ہی اگلے چالے پا مانگے تو صدقوری دلی پہنچ دینے اور جنہوں اتھے آن دینے تے پھر بادر شاہ انہوں پتہ لگتا ہے کہ ایتھے گروہ گوبین سنگھ سے چھے پاتچھا آئے ہوئے ڈلی پہنچ دینے اور بادر شاہ زفردی اپنی پرانوانال کچھ ٹسل چال رہے سی گی پاور نو لے کے اوہ دے بارے سوڑا دستو وہ کی سی گا دکھو ایتنا بڑا ایمپورٹنٹ سوال ہے کہ اگر جرہ کے سکے تے آہازے پی چھوکرنال بھی جھوڑتا ہے کہ تے اورن زیب نے سکانہ انتہا ظلم کیتے ہوئے ٹھیک ہے اور دوجہ پاس ساڑھے جڑے درشک نے یا جڑے بدھ جیوی نے یا جڑے ساڑھے پاٹک نے پڑھن والے نے اس ویدے نے کہ کی ایسی گل ہوئی کہ بہادر شاہ دے پرتی صدگران دی جڑی اپنا اینہ نیڑتا ہوگی یہ بھی بڑا بڑا ایک سیریز ہے کہ گروہ صاحب دے جڑے اس لئے دے احتحال سے دس رہا ہے کہ اورن زیب تو بعد اس لئے اندر پروار دے سکار جڑی سی اور پاور جڑی جنگ سی نا وہ شروع ہو چکی سی ٹھیک ہے جڑا سکتا دے پوک جڑی کیا جا سکتا ہے وہ لگ گئی سی تے بہادر شاہ جڑا سی اپنے 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 کلیمنٹ سمجھ دے ستی تھا لیکن اس سے کل جڑی شکتی سی وہ اتنی زیادہ شکتی نہیں سی کہ وہ سمجھ دے کہ جڑے بندے مرکل ہے نہیں وہ ایک ایمپلائی نہیں اندر اندر ایڈی سپیرت نہیں کہ میں جنگ جے سکا تو میں نے دلی دے تکتے بٹھا سکتے اس بات سے انہوں کیسے ایسی روحانی شکتی دی لڑ سی ایک مان پاور دی لڑ سی جڑی کے ڈیڈی کے جذبے نہ لڑے جذبے نہ لڑے کیونکہ ساڑھی جڑیاں لڑائیاں نے جذبے نیاں لڑائیاں برو گوبین سنگھ سے چپاچھے نے جنیاں بھی جنگا لڑیاں پہلی گالتے جنگ ہاری کوئی پھر انہوں نے کوئی جنگ جار جورو اور زمین واسطے نہیں لڑی کہ کسی زمین تھے یا کسی عورت تھے یا کسی مال تھے کبجہ کرن واسطے جنگ کیتی ہے اور کدھی پہل نہیں کیتی اور پہل دا جواب دیندے بجکار انہوں نے کدھی پچھوکڑ نہیں چھڑیا اوہ نے جت پرابت کیتی ہے چودہ دی چودہ جنگ لڑیاں چودہ جنگ لڑیاں نا اور انہوں نے کوئی جنگ جڑی ہاری نہیں ہے اور اس نے نالنا نسی دیکھ دیا گروہ صاحب بھی جڑی سپریچوز گھتی ایتھے جنگ لڑیاں سستان دیتے ہیں ایتھے دو چیزیں دیتے جڑی بہت بڑی گالبت سامنے آنے ہیں ایک تاک گروہ صاحب پہلے ذکر کیتا تھی کہ گروہ صاحب بہدر شاہ نے جیتے گروہ صاحب رکے ہوئے سن موتی با گردوارہ صاحب صاحب بہدر شاہ نے سنیا پیجیا گروہ صاحب نے کہ میں آپ جنہوں گروہ بن سنگ صاحب ملنا چاہنا ہوں گروہ صاحب نے صاحب انکار کرتا ہے نہیں میں نہیں ملا گا تو انہوں کیا تُسی آنا تو آجاؤ پھر ایک حال ہوئی کہ آپ کوئی کومن پلیس چیوز کر لیں جیتے تُسی بھی آجاؤ تو میں بھی آجاؤں گروہ صاحب نے اس وقت سے سہمتی جائر کرتی وہ یہ جگہ ہے جڑی جگہ دے ہوتے ساتھ گروہ صاحب سچے پہنچہ نے کومن پلیس تھی آئے اور یہ تے بہدر شاہ ایک ایسا واتاورن تیار کیتا گیا جیتے بہدر شاہ دے ویلے ہی ٹینٹ بغیرہ لگائے گے گروہ صاحب لے ہی بھی لگائے گے اور بہدر شاہ دے جس ویلے گروہ دے ہوتے اور گروہ تے بہدر شاہ دے زندگی دے ہوتے بہت ساریاں کتاباں پانتھ دیں چولی ویچ پہنیاں نے انہاں نے اس چیدہ ریفرنس دیتا کہ اتھے فوجہ نے کھڑے ہو کے اور مطلب بہدر شاہ دیاں فوجہ نے کھڑے ہو کے اس اس ستھان دے ہوتے گروہ کل کے درپاشا نو پراپر سلامی دیتے یہ تو شروع ہندہ ایک ناما چیپٹر زندگی تھا کہ ایک پاس سے ایک ٹائم سی کا ناندھ پور دے ویچ ساریاں مغل فوجہ آٹیک کر رہی ہیں انہاں پورو صاحب بانو سلام کر رہی ہیں ایک طریقے دن ہاں لوگ پریشتید بھی کر رہے ہیں کہ سرندر بھی کر رہے ہیں سرندر کہ لو یہاں ایک چیدی اہمیت انہوں نے ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ باقی یاسی گلتی کر دے رہے ہیں کر بیٹھے ہیں یا کر دے رہے ہیں کہ انہوں کیونے صداریاں جا سکتا ہے پھر انہاں نے بہادر شاہ دے برابر بیٹھنوا سے تخت جڑا سی وہ تے گروہ کل کے درپاشا نو بیٹھن تا سنمان دیتا جو تو برابری دے سنمان تے بیٹھ کے گال بات ہوئی تب پہل جڑی سی وہ اس گال دیتے ہوئی کہ گروہ صاحب دے ایک ایک سنگھ نے بہادر شاہ دی فوج دے دس دس ملہ فوجیوں دے گھتکا کھیڑیا جو تو گھتکا کھیڑیا ہوتے شستر چلا دیا بھیکیا تے اس تو بعد ایک اور ہی کہتے بڑی بڑی کٹنا باپری ہے وہ کٹنا کی باپری ہے کہ انہ کو جنگی آتھی سی بہادر شاہ کھول انہیں اپنا جنگی ہاتھی جڑا سی رنگ دے وچ اتار دیتا عام طور تے جڑی جگہ تیار کیتی جانتی ہے اس سٹرگل واسے یا کسے چیز واسے یا کسے کمپیٹیشن واسے اس رنگ دے وچ کار انہیں اپنا جنگی ہاتھی اتار دیتا ہے ایک ایک سنگ جڑا ہے داستاز بندیاں نہ کٹھا لڑ سکتے ہیں تے ایک جڑا جنگی آتی جڑا ہے چوٹے کو لو پچھے جا سکتا ہے تو یہ جڑی ملٹری ٹریننگ ہے یہ ساڑے واسدی نہیں ہے گروہ گوبین سنگھ سچے پادشا کولی یہ دے کرتب نے اور یہ ہی سمجھا سکتے ہیں اور سبال سکتے ہیں یہ دو چیزہ نے جنگوں وہ دے تے امپریس کیتا تا پھر گروہ صاحب نے کہا میری مدد کرو کہ مدد کتا ہی مانگ رہا ہے پہلے جنمہ والتے آن دے ہو کہ جو تسی سرنا کیتا کی ہے اناند پر صاحب دے تے ہاتھ سو لے کے تے اگے تک جو کچھ باپری ہے قرآن دیاں قسمہ کھان دے باپ جود بھی سب کچھ کرن دے باپ جود بھی اور کسے امان دی گلدی رکھی گئی اور تسی چھوٹے چھوٹے بچیاں نو شہید کر دیتا دیواران دے وچونکے ساریاں گلہ جڑیاں نے او دو کھولیاں گئیاں تے بہادر شاہ نے اس جگہ تے فیصلہ کی تا کہ جڑے جڑے اس گلد جمعہ وار ادکاری نے انہوں نے آپ جیدے حوالے کر دیتا جائے گا اس ساری شرطان جڑیاں سان تے ہوئیاں وہ اس ستھانتے ہوئیاں اور اس تو بعد جڑا ریٹرن ایگریمنٹ ہے جڑا مسئدہ سی وہ آگرے بھی جا کے ہوں گاں تو یہ جڑی جگہ ہے بہت ہی مطلب امپورٹنٹ ہے تے حاصل برکیاں دے اندر جڑے اس نے جوڑ کے اگے توڑ دیاں تو اسی پر کوئی ایک پاس ہے جگہ دے ہمایوں ٹوم ہے دوجہ پاس ہے حضر نظام الدین اولیہ دی جڑی ہے مزار ہے اور اس درگاہ دے ہوتے حضر نظام الدین اولیہ جڑے او شکشیت سن جنہاں نے بابا فرید کول جا کے ایک سال دی عمر دوچکار انہاں نے اپنی زندگی دا رہم نو انہاں زندگی دی روشنی نو پرابت کیتا تھی جا کے اور یہ جڑے ایسیاں جڑیاں روحاں نے جڑیاں انہاں روحاں دے ایس سان دے نیڑے اور اس جگہ دے ہوتے آج جے ایک سندر گردوارا صاحب راج میں ہے جنہاں سند بابا بن سنگھ کارسیوہ والیاں نے سند انیس سو ستتر اٹھتر دے بچ گار نائیٹی سیونٹی سیونٹی ایٹ تھی گالا ہے لگ بگ او دوں ایس دی جڑی نمی امارت جڑی ہے وہ دا نرمان ہویا تو اسی بیکھو گے دا ویرواد جو چاروں پاسے جڑیاں یہ ساری ہری آوال جڑی ہے یہ بیوٹی فکیشن جڑی کیتی ہے انہاں نے جڑیاں کروا کے دیتی ہے آج ایک خوبصورت مرورستان جڑا ہے جتے دے سویر تو لے کے شام تک کمر طویلے تو لے کے رات تک جڑا ہے کئی سنگت آن دی ہے جڑے لوگ شانتی قوم آتے آکے 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 گربانی نا جوڑنا چاہندے نے وہ ایتھ آندے نے یہ نہیں کہ ہورستان جڑے نے وہ ایتھے برابر دی وہ بھی اپنی جگہ بڑے ایمپورٹنٹ نے لیکن ایتھے آکے اپنی آپ دندر سارے گردوارا صاحب دندر جروں تو اسی اسٹوریکل جاندے ہو ایک اوڑا تو انہوں اپنے والا کھچتا ہے جڑا تو انہوں لے کے آندہ ہے کہ ایت ایتھے ہاسک جڑی ہے جو میں دربار صاحب دی پر کرمج پیار رکھیے تی اپنے آپ عورت سنو کھچتا ہے اسنا ہی انہیں سانہ دیو تی ایتھے ہاسک سانہ دیو تی بہت ضروری ہے میں تا درشکانو بھی کماں گا کہ جدوں کدی توڑا دلی آن دا موقع ملے تی ایتھے ہاسک گردوارا سے باندے درشن ضرور کرو کیونکہ اپنے بچیاں نو وقت وقت تھا وہاں تی تیوریس پلیس سے کھڑنا بہت اچھی گال ہے لیکن اپنے ا تی ایتھے ہاسک سانہ دی بہت ضروری ہے دیکھو گروہ صاحب گروہ کلگی در پاس ہے اور اس تو بات واپس سے در آئے نہیں ہے یہ اس کار کے اتحاس جڑا ہے وہ دی بہادر شاہ نے بھی وہی کارج کی تے جو کارج ہو حالانکہ وہ ایک بادشاہ تھا بند گیا لیکن کہنے دینے نا کہ جڑی او دی آنتر گولامی ہوں دی ہے نا کسے بندے دے اندر توسی جڑا کہنے کوئی سریر چنگا تگڑا ہوئے اور اندروں دی او کمزور ہوئے نا تو کوئی کشتی جتن نہیں سکتا کوئی جنگ جتن نہیں سکتا لیک لیکن چھے اندروں توسی مضبوط ہو سریر بہتا تگڑا نہیں ہویا تاں بھی کئی جنگ جتن ہی جا سکتا لیکن یہ سریک ہے بہادر شاہ اندروں کمزور سی اور اس نے اس چیز نو پورا نہیں کر کے اتحاس دے رچکار اس نے گروہ کلگی در پاس شاہ دا کارج ہو رچہ کر دیتا کہ گروہ صاحب نے اپنیا ساریاں گلہ نو کرن تو بعد بھی بہادر شاہ نے او کام پورا نہیں کیتا اتحاس دے بھرکیاں تے بہادر شاہ بھی کر دی ماف نہیں ہو سکتا تو پان سال ہوتا میرے خواہل راہ چلی ہے پھر سترہ سو بارہ چو تک تو لے گیا لے گیا سو اے ستھان پھر بابا بگیل سنگھ ہونا نہیں ہے جگہ ٹریس کے پھر اے دے بارے بھی توڑا سوال بالکل ٹھیک ہے کہ جدھوں بابا بگیل سنگھ سنگھ جیسا سنگھ آلو والیا جیسا سنگھ رام گڑیاں ہو رہا ہے ستارہ سو تریاسی دے بسکار دلی فتح کی تھی لال کہے تے کیشری نیسان صاحب چلائے نہیں ہاں جی تو اس تو بعد جڑا شاہ عالم سی شاہ عالم نے اپنا راج واپس منگیا ٹھیک ہے تو اس تو بعد جنہوں راج واپس سے ان دی گال بات آئی کیونکہ سکھ نے قبضہ کرنمہ سے راج نہیں کیتا بلکل سکھ نے احساس کرنمہ سے راج کیتا اور پھر سکھ نے اپنے اواز سے کچھ نہیں منگیا پڑی گالے ہیں پھر کی ہویا کی ہے کہ اس لئے بابا بگیل سنگھ ہو رہا نے جیسا سنگھ آلو والیا جیسا سنگھ رام گڑیاں نے جیسا سنگھ لال کے لئے فتح دا تخت دا پتھر لے کے وہ ہرمندر صاحب لے جاندے نے ٹھیک ہے تاکہ یہ گل یاد رکھنوالی ہے کہ ہسٹری آلویز ریکوائر این ایویڈنس اتحاس گوائیاں منگ دا ہے مدد اسی کسے گالنوں کہہ دیو وہ کافی نہیں ہیں اتحاس گوائی منگ دا ہے ایک گوائی ہے ستارہ سو تریاسی دی کہ سکھا نے لال کے لئے فتح کیتا اور پتھر جڑا ہے اور نشانی دروپ دیوشکار ہرمندر صاحب دے اندر جڑا ہے آجی بھی ہوتھے کول پیا ہے پر کرما دیوشکار ہے اسے طریقے دنال انہ نے اتحاس نو اضافت کرتا اور چیزو کھالی کر کے دیتا ہے کہ منگیا کی کہ دلی دے ویجکار اتحاسک گردوارا صاحبان جتے کہ گروہ صاحب دے اتحاسک شان جتے گروہ صاحب دے چرنچو پراپت ہوئی سی وہ جگہ جڑیاں سانو دیتی ہیں جان اور ادھے تے بناوٹ تے آنوالا جڑا خرچہ ہے گیا وہ تا دلی دی جڑی ریونیو ہے دلی دا جڑی انکم ہے وہ تا 33% یعنی تیسرا حصہ جڑا ہے گیا وہ ایتی ریونیو دیتا جائے تاکہ ایسی ایسی بنا سکیے اور شاہ علم نے اس گل لوں بنیا اور منن تو بعد بابا فگیل سنگھ کافی سما دلی بچ رہے اور رہ کے انہ نے جڑا ہے انہا تیاسک ستانہ جڑی ہے انہ نے پال کی تھی اور پال کر کے ایتھے جڑا ہے امارتاں وہ جو چھوٹے چھوٹے گروہ دوارا صاحب سن پھر مہراج آرین جیس سنگھ دے ویلے کچھ جڑیاں مطلب پروار بڑے پروار سن انہاں لوگ کانے رجوارے پروار سن اور ڈالے آم سکھ سن کیونکہ دلی بچ کا سکھاں دی آمد بہت جڑی سی پاپولیشن بہت کٹ سی ٹھیک ہے یہ انیس سو سنتالی دی پارٹیشن تو بند تو بہت ہی دلی بچ مائیگریشن ہوئی ہے بہت زیادہ دلی بچ مائیگریشن ہوئی ہے بہت زیادہ دلی بچ کار بہت لیمٹیڈ سکھوں رہا کرتے سن تو اس کر کے اس میں بہت چلتا ہے کہ دن دیکھو سرندھ جدو سکھاں نے فتح کی بابا بندہ سن بہتر سن بہتر سرندھ فتح کرتے ہے تو وہ تھی دا ہیڈ بناندے سارباد سنگھ نو خود نہیں بندے ایتھے سکھ فتح کرتے دلی نو جی دلی لوگ مغل ریاستد بس پر جنگو جنگی ہوئے پہنے اس تو بعد بھی سکھ استے اپنا دعوی نہیں کرتے صرف اگر گروہ صاحب ہمارے ہیں کہ وہ چاہیے دے واقعی تس ہی رکھ لو سکھ نے کدھی پاور دا کدھی لالچ نہیں کیتا میں تو ان پہلے ہی توڑی رکھتے گئی نا گروہ گوبین سنگھ سچے پاس ہے جار جو رو جمین بات سے کدھی لڑائی لڑی نہیں ہے وہ تے پاس شاہ صاحب گروہ کے سکھ بھی انہوں نے جو ایک فارمولا سیٹ کر دیتا ساڑے بات کے ایک پرنسپ بات کرتا ہے ایک ہی اسی ہی میٹریلیسٹک لائف دندر اتنا جیدہ بات کے ہیں ہاں جی ہی 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 آپ نیٹ ن دلدیگی دیوچکہ اپنے د ہوتے ہیں سوچ دیں نہیں پہے لیکن اگر گروہ صاحب سدانتہ بارے گال کریے وہ سدانت کے اول ہونا تک نہیں سیمت سن وہ ساڑے تک بھی آیا بلکل جے بابا بگیل سنگھ انہوں من سک دیا ہے تو اسی میں کیوں نہیں من سکتے یا سڑی آن والی جنریشن کیوں نہیں من سکتے ہماری سانچری چھو سگا ہے کہ ٹونٹی فارس سانچری چھو نہیں ہو سکتا بلکل 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 سپس ہوئی نیم بھنیادہ ہوئی نیم نام جپ ورن چکو کرت کر کے کھاؤ سیدہان تصیب ہوئی نیم گروہ گرنم صاحب جی دی بانی نو من نو یہ بانی تے چلو اس بانی نو سمجھو اید آدھیان کرو انہوں سمجھ کے پارٹ کر کے جوڑو لیکن اسی آج دے اپنے چاہتی ماری یہ سوال میں سمجھ دا ہر سکھ واسطے اپنے اپنے لئے پریشن ہے میں تے ہر سکھ چنگا ہی سمجھ دا ہوں کہ وہ تے بہت چنگے سکھ نے ہر بندہ اپنے آپ تے پورا سکھ ہے لیکن ہر سکھ نو آپ نے اندر چاہتی مارم دی لوڑا ہے کہ اسی کننا کو انہاں بچنا دے ہوتے انہاں سدانتا تے پیرا دے رہے بلکل کہیں جو اسی ویڈیو دیکھ دے ہاں کسی گردوارے دے ستان دی کمیٹیاں جو آپ پس جو پگو پکیاں ہون دیا نے تب بڑا ایک افسوس ہوندہ ہے کہ جیڑی آج دی جنریشن ہے انہیں مند بھی سوال پیٹا ہوندہ ہوئے گا کہ ایک پاس ساڑا ہے کہ جو اسی دیشان تے دیش پتے کر لے تے انہاں نو جتی دی پیر دی جتی سمجھیا تے انہوں دان کرتا پر ایک پاس سی کمیٹیاں تے بھی ایم ایک افجے کر دے ہیں ایم ایک دو جے تے پگو پکی ہوندے ہیں جو یہاں ساڑے اندر مغلا والی آتما آ جان دی ہے سانو اپنے تے چاہتی مارن دی لوڑ ہے تا جو اسی گرو دے دستیوے سے دہان تے چل سکیے ایک اے ہو جا رول مارل کریٹ کر سکیے آن والی جنریشن بھی کہیں کہ گرو کے سکھ گرو دے دستیوے سے دہانتے ہی چل دے نے اور کوئی دوسری ایسے اتحاس بارے دستیوے سے دہانتے ہوں بڑا بڑا سیریس وشے نو ٹاچ کیتا ہے ہاں جی اے ساڑی نوجوان پیڈی جنہا جڑیا وشا ہے میں دیکھو اپنے ایک گل کرنا چاہوں گا میں انہوں سکراتمک ہو کے گل کرن جا رہے ہیں میں بچیاں دے اندر یا نوجوان پیڈی نکراتمک پیا نیگٹیویٹی نہیں لیانا چاہتا میں ضرور کہنا چاہنا کہ بچیوں سما آ گیا ہے ہوں تسی اگے بڑھوں تو آڈے بڑھ کے پروفیشنلز دی تو آڈے بڑھ کے بزنسمن دی تو آڈے بڑھ کے پڑھے لکھے بچیاں دی آج گردوارہ نظام لوڈ ہے کیونکہ گردوارہ نظام ایک راج سکتہ نہیں ہے گردوارہ نظام سیوہ دا کے اندر ہے آج سیوہ تو ہی سکتہ وال پہنچ گئے ہیں ہر چھوٹے جو چھوٹے گردوارہ صاحب دا پردان بھی آپ نے ایک سکتہ دا پردان سمجھ دے گردوارہ دا پردان نہیں سکتہ دا پردان سمجھ دے لیکن یہ سیوہ دا کے اندر ہے یہ سیوہ دا سان ہے گردوارہ دے اندر سانو جڑا الیکشن سسٹم ہے کیونکہ ازی اور کی طرف فیصلہ کرنی پاندے الیکشن سسٹم جڑا ہے ساڑا آج ساڑے سسٹم دے اندر کیونکہ جتے کتے بھی الیکشن ہوئے گی اس جگہ دے ہوتے جدوں اسی مجورٹی دے مجورٹی دے گل کریں گے او دوں آکے اسی اس سسٹم دے وچوں بھیکار ہو جائیں گے پاہمے اوہ دے کوئی بھی ہوئے اس چیدے اندر کیونکہ آج حالت کی ہے آج میریٹ نہیں ہے الیکشن ہے میریٹ اور الیکشن جو بہت بڑا فرق ہے تو اسی میریٹ دے ہوتے بندے آن اور وہ گردوارہ نظام سنبھالن اور میں بڑا اپٹمیسٹک کہہ گا ہم آن اس گل دے ہوتے کہ سما آ رہے ہیں نوی پنیری گردوارے دا نظام سبھالے گی آج دیشاں وے دیشاں وے جدہ پگاہ لیندیاں سن آجو اس سسٹم ہون جڑا کردہ جا رہے ہیں کیونکہ ہون پروفیشنلز جڑے نے گردوارہ نظام چاہ رہے ہیں جڑا پرانا لوٹ ہے ہو لی ہو لی باہر جا رہے ہیں کہ جڑے نوے لوگ آ رہے ہیں یہ نوے سسٹم نال اس نظام نو تورنگے اور کوئی دن ایسا آئے گا میں بڑا اپٹمیسٹک ہو کے غلق کہہ رہے ہیں گروہ صاحب بھی حاضری ویچکار کہ چونہ دی لوڑ ہی نہیں پہنی سکھا نہیں کہا نا چلو بھئی تو پردان بانجا پہی کوئی زمانہ سی کوئی زمانہ اے سی کہ کسے کو جانتے تھے نا پینڈ دے ویچھے کہ بھائی صاحب تسی کردوارہ سا دے پردان بانجاو اوکہ انتا ہے علماری کھلی پہی میا جی نی مردی لے جاؤ میرے اندر کمیاں آنے کافی میں سیوانی نبا سکتا آج کی ہویا ہے علماری بھی ہوتے ہیں بندے بھی ہوتے ہیں اوکہ اندہ نے پہیسا پردان بانجاو کہ اندہ علماری کھلی میا جی نی مردی لے جاؤ پردان میں ہی ہوں جی تو میں بچوں نکل جائے گی نا اے نوجوان پنیری اس جنو جدن سنبھال لے گی گردوارہ نظام تو اسی ویکھنا آن والے ٹائم دے اندر گروہ کلگی در پاس ہے بچن بھی پورے ہونگے پوری دنیا دے اندر لوگ احساس کرنگے کہ گروہ گرنس صاحب جی دی جیڑی بانی ہے وہ پوری منختہ لئی ہے کہ سترم جات رانگ دی نہیں ہے اور اے دے اندر سندیش بھی سارے آلائی ہے ہر مندر صاحب جیڑی ہے وہ دا بڑی بڑی ساڈے سامنے مثال ہے سو اے سنس آڈینال ستار کلمون سنگ جی جنہ نے سانو بستار کی اس مقدس ستار کلمون سنگ جیڑی ہے اسے امید کر دے ہیں کہ گروہ کے سکھ بھی ایس سیدان تو سید لے کہ گروہ گرنس صاحب دی اگوائی وچ اپنا پانتھ تے گرنس اگے رکھ دے ہوئے اپنے اپنے پچھے رکھ دے ہوئے پگو پگی نہیں ہونگے گروہ دے دس سیدان تے پیرا دیں گے ایک شیر ہے کہ ساڈی پگنو فرانس وچے خطرہ ساڈی پگنو فرانس وچے خطرہ بھی پگو پگی ہوگے خال سے پگو پگی ہوگے خال سے آج جو ساڈے حالات نیسی سوشل میڈیا تے دیکھ دیا سو تونو ساڈا ہے پروگرام کی ویندہ لگیا کمنٹ سے مل رہے ہیں جرور دسیو کیمرمن سورندیب تے پرمید دینال جسنیت سنگھ دمدما صاحب ڈلی دمدون میں بوں ڈلی زیو موسیقی